نمسکار دوستوں کے کے ایک جام پائٹ میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی صحیح ہوں گے چلیے دوستو آج میں NPCIL سے کچھ ماتپور جانکاری لے کر آیا ہوں دوستو جانکاری دینے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں میں سیر ضرور کریں اگر ویڈیو اچھا لگا اگر جانکاری اچھی لگے تب ہی آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے دوستو آپ کو آپ کا جو اگزام ہے پرماڑو ارجا کینڈری ویڈیالے نمبر ون NAPS Township نروڑا پرماڑو ویڈوت کینڈر نروڑا جیلا بلند سار اتر پردیس میں ہے دوستوں پرشٹ چرنڈ جو اگزام ہوگا وہ 23 تاریخ اور سبھی کا الگ الگ ہے لیکن الیکٹریشن والوں کو 23 تاریخ مرچ مہینے میں 2022 دوستو آپ کو 9 بجے سے آپ کو اب اگزام 9 بجے سے 10 بجے کے بیچ ہوگا آپ کو ساڑھے ساڑھے سات بجے تک پہنچ جانا ہے پرشٹ اگزام آپ کا 9 سے 10 ہوگا دوسرا اگزام ہے دوستوں دھائی بجے سے ساڑھے چار بجے کے بیچ اسی دن ہوگا اگر دوستو دوسری اگزام میں اگر کوالی فائی ہو جاتے ہیں تو آپ کا تیسرا اگزام جو ہے کا اوصل پرچھا ہے تتھا انیب بھرتی پرکریا کے گیاپن کے انصار تیسرا تیسرا اسٹیج ہے دوستو 23 2022 کو یعنی 24 تاریخ کو آپ کا اسی کے اگلے دن آپ کو دینا ہوگا جو کی 8 بجے چلے دوستو آگے چلتے ہیں دوستو 8 45 کے پسچا تاب بھیرتیوں کو پرچھا کے اندر میں پرویس کی انمتی نہیں دی جائی دوستو 8 45 کے بعد آپ کی انٹری بند ہو جائے گی اسی لئے آپ کو جلدی پہنچنا ہوگا دوستو آگے چلتے ہیں کچھ مہتپور پوائنٹ جان لیتے ہیں باقی آپ سب پڑھ لینا دوستو آگے چلتے ہیں ہم مہن 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 پوائنٹ پر بات کریں گے دیکھئے دوستو آپ کو فوٹو آدھار یا ڈرائیونگ لیسن یا پاسپورٹ کوئی ایک آئیڈی آپ کو مطلب آپ کو آئیڈی لے کر جانا ہے دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ اندر موبائل ووائل کچھ نہیں لے جانے باہر ہی جمع کرا لیے جاتا ہے اس لئے یہ یہاں پر لکھا ہے آپ پڑھ لینا اور دوستو آگے چلتے ہیں دیکھئے دوستو یہاں پر لکھا ہے کیا کیا لے کے جانا آن لائن آویدن پتر کی پتی جو دوستو آپ نے آن لائن کروایا ہوگا اس سمیں آپ کو ایک پتی ملی ہوگی یعنی فوٹو کانپی اس کو بھی لے کر جانا ہے اور NPCI آن لائن پورٹل پر جاری کیا گئے یعنی آپ کا پرویش پتر جو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کو بھی لے کر جانا ہے اور سرکار دوارہ جو فوٹو کا جو فارمیٹ چلتا اس کی ایک فوٹو لے جانا ہے اور آدھار کارڈ یہ سب آپ کو لے جانا ہے جنم تی پرمار پتر کے روپ میں سرکار دورہ ندھار پرپتر میں سچھا مپرادکاری دورہ جاری جنم تی جنم تی جنم جنم تی دیا ہوتا ہے دیکھئے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی ڈاکومنٹ اریجنل لے جائیے گا اور آگے چلتے ہیں اس کو تو میں نے ابھی بتا دیا ہے آپ آگے چلتے ہیں دیکھئے دوستوں آپ کا جو لمبائی ہوتی ہے وہ 160 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور 45 کلو گرام سے آپ وزن زیادہ ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ اگزام دینے جائیے گا اور دوستوں جو اسی اسٹی کنڈیڈیٹ ہے وہ انس کا ایک اسٹکٹ اسٹکسن یہاں پر دیا ہوا ہے آپ دیکھ لینا چلیے آگے چلتے ہیں دیکھئے دوستوں آپ کو کھانا پینا جو آپ سویم کے خرچے پر رہے گا یدی آپ لکھت پر اچھا میں سفل گھوسیت کیے جاتے ہیں تو بھرتی کی اگلی پر اچھا میں بھاگ لینے کے لیے ٹھائر نہ ہوگا وہاں پر رکھنا ہوگا تدہ نصار اپنا یہ آترا کارکرم تیار کریں اگر آپ نہیں ہوتا تو وہاں سے واپس ہو جائیے دیکھئے دوستوں پر اچھا کینر پر پہنچیں یہاں پر سب دیا ہوا ہے جیسے کی NAPS Township Narora Dig Boy کے نکٹ بلن سہر میں دوست یہ بلن سہر مکھتی تھے یہاں نکٹم ریلوے اسٹیشن جو ہے جو اس کے پاس ریلوے اسٹیشن ہے وہ راج گھاٹ Narora ہے جو کی علی گھڑ بریلی برانچ لائن پر سرکاری نیجی بسے آگرہ مطورہ علی گھڑ بلن سہر اور ڈلی آنند بیہار آئی ایس بیٹی سے ویا ڈگ بوئی یا انتراؤلی تتھا مراد آباد ایوم بدائیو سے نرورہ کے لئے چل رہی ہیں دوستو اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور اگر وہاں پر آپ کوئی اپدرہ کرتے ہیں تو آپ کی بیارتیتہ وہاں پر نیرست کی جا سکتی ہے اسی لئے وہاں پر پالن جرور کرنا ہے اور اس کی بھی ایک جو آپ نے ٹیکہ لگوایا ہے اس کی سلپ لے کر جرور جائیں تاکہ سائد وہاں مانگ لے تو آپ کو دینے میں آسانی ہوگی لیکن لکھا تو کہیں نہیں گیا لیکن آپ کو لے کے جانا ہے چلے دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک جرور کر دیں اپنے دوستوں میں شیئر جرور کریں دھن نمال